آج حامد میر صاحب کیپٹل ٹاک پہ ایک انہوں نے پروگرام کیا ایک میجر خرم روکڑی کے ساتھ اور اس کے اندر جو باتیں کی گئی ہیں وہ درست نہیں ہیں اور سچ میں نہیں ہیں اور میں ان کو ون بائی ون آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں فارمر پرائیم منسٹر عمران خان صاحب جو ہے وہ میجر خرم روکڑی سے ایک سال سے گفتوگو بھی نہیں ہوئی ان دونوں کی ٹھیک ہے تو جو میجر خرم روکڑی ایک بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں میر کو کہ خان صاحب ان کو ان سے کوئی مفامت یا ان کے ذریعے کوئی بیک چینل کھولنے کی کوشش کر رہے تھے یہ بالکل درست نہیں ہے ٹھیک ہے آچھا دوسرا جو ہے انہیں جو بات کی ہے کہ تین تاریخ کو جو قاتلانہ حملہ عمران خان صاحب کے پاس جو اوپر ہوا وزیر آباد میں وہ میجر خرم جو ہیں وہ تاثر یہ دینا چاہ رہے ہیں حامل میر کو کہ اس کے بعد بھی عمران خان صاحب نے کوشش کی ہے کہ میجر جنرل فیصل لسیر سے کوئی گفتوگو ہو کتن جھوٹ ہے یہ بالکل جھوٹ ہے اور میرے پاس ایویڈنس ہے اس بات کی اچھا تیسری چیز یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ ستمبر میں میری میٹنگ ہوئی میجر جنرل فیصل نصیر کی اور وہ کیوں ہوئی میں نے نہیں ریکویسٹ کی جو میجر خرم روکڑی ہے یہ انہوں نے کہا کہ میں میڈیئٹ کرانا چاہتا ہوں کیونکہ میں بہتری کی طرف لجا سکتا ہوں اور جو فری فیر الیکشنز کی ڈیٹ خان صاحب چاہتے ہیں وہ میں کیونکہ میں میرے تعلقات ایسے ہیں یہ میں کر سکتا ہوں تو اس میں میں نے کہا کہ چلیں آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کر کے ہم جو جو ایک خلیج بنی ہوئی ہے جو زخم جو پچھلے چھے مینے میں خان صاحب کی گورنمنٹ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے کہ جو زخم بڑھتے جا رہے ہیں اور ملک میں بھی انسٹیبلیٹی بڑھتے جا رہی ہے اگر وہ زخم بھر سکتے ہیں یا کوئی ایسا کوئی اس میں سے سلوشن نکل سکتا ہے جو سب کے لیے اچھا ہو تو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں یہ میں نے خرم روکڑی صاحب کو کہا اب وہ ستمبر کی میٹنگ کے بعد جو باتیں ہوئی ہیں میں نے ایک ویڈیو الڈی بنایا ہے میں اس میں بھی آپ کو کہتا ہوں کہ جو بھی باتیں گفتگو میں ہوئی جیسے میں میجر خرم روکڑی اور میجر جنرل فیصل نصیر ایک کمرے میں بیٹھے تھے وہ چیزیں پاکستان میں برعکس اس کے ہوئی ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیا ہے ہمارے سینیٹرز کے کسٹوڈیل ٹورچر ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان کو تشدد کیا گیا ان کو ننگا کیا گیا ان کو جیل میں ڈالا گیا عرشت شریف صاحب کا اسیسینیشن اٹیمٹ ننگ قتل ہوا کینیا کے اندر اور پھر تین نومبر کو عمران خان صاحب کی کنٹینر پر قاتل آنا حملہ ہوا جس میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے خان صاحب نے تین لوگوں کا نام لیا ہے ایک پرائم نیسٹر شباز شریف دوسرے انٹیریر منیسٹر رانہ صنع اللہ اور تیسرا میجر جنرل فیصل نصیر کہ یہ تین لوگ جو ہیں وہ ایف آئی آر میں وہ درج کرنا چاہتے ہیں تینوں کا نام جو میجر خرم نے حامل میر صاحب کے پروگرام میں آج جو باتیں کی ہیں نا وہ بلکل غلط ہے بلکل غلط ہے اور جو وہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب نے میجر خرم کو یہ کہاے کرنے کو یہ بلکل غلط ہے اور اگر کوئی آپ کو سوال پوچھنا ہے آپ میرے سے ڈریکلی پوچھیں کیونکہ میری میٹنگ ہوئی تھی ہے تینکیو